لا جوالِ عرش کی میرا جوالِ حماسیوں کی لا جوالِ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم درِ آقا پہ جا کر نبی سلام علیکہ سارے پال ہی آرہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا بہت شکریہ جو یہاں پر آئے ہیں اور سب سے پہلے تو میں وزی طائف صاحب نے اس طرح سے بتایا کہ انہوں نے جو ریلیف میں کام کیا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کی کامشوں سے اور میں عمران ریاض خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے جو صورت دی ہے جو مقام دیا ہے اس عزت کو اس صورت کو وہ اپنے بزنس کے لئے بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ سلاب میں جس طرح سے انہوں نے اپنی اس پاپولیریٹی کے لئے لوگوں کی دیوئی عزت کو جس طرح سے ریلیف کے لئے استعمال کیا ذکھ انسانیت کے لئے استعمال کیا اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کو عزت دے اللہ تعالیٰ ان کو اس ساری قابض کی قبول کرے رضی طائر صاحب جو اس سارے معاملوں کو دیکھ رہے ہیں رضی طائر صاحب کے ساتھ احسن آیاس خطان صاحب ہیں جو بلوستان میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک صاحب یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک صاحب اور ان کی ٹیم علی حسن ڈاکٹر علی حسن اور سنگھ کے پوری ٹیم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں نے وہاں پر بھی احسن صاحب کی قبر پر بھی دفتی بھوک کی اور بات کی کہ ظاہر ہے احسن صاحب شہید ہیں اور ہم آج جو یہ کافشے کر رہے ہیں وہ دو تین وجہ سے ملان ریاض صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی ہے ایک یہ کہ اس صدقہ جاری ہے کہ تو فیر اللہ تعالیٰ عرشہ صاحب کی درجات مزید بلند کرے وہ شہید ہیں وہ جنتی ہیں یہ ہمارا انشاءاللہ یقین ہے لیکن ان کی درجات کی بلندی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے دوسرا جو ہے اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ امیلینسز جس میں جب مریض اس پر جائیں گے دکھی انسانیت کی سروس کے لیے استعمال ہوگی تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس سے عرشہ صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ مزید بلند کرے گا دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ عرشہ صاحب کو بھولایا نہ آجا سکے یاد رہیں عرشہ صاحب اور وہ یاد رہیں گے انشاءاللہ کبھی لوگوں کو بھولیں گے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور تیسرا یہ ہے ظاہر ہے یہ بلندرستان پر زیادہ کام ہو رہا ہے بلندرستان میں ضرورت ہیں چیزوں کی جو کام حکومت کی کرنا چاہیے وہ بہت سے نماری انجیوز کر رہی ہیں اور اب ان میں ایک بڑا نام جائے امنان ریاض صاحب کا ہے اپنے ایک تو آج ہم نے دعا بھی کی عرشہ صاحب کی والدہ مطرمہ کے سعجابی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اللہ تعالیٰ عرشہ صاحب کی والدہ صاحبہ کا سایہ عرشہ صاحب کے بچوں پر ان کی فیملی پر تادیر جو ہے اب وہ اسلامت رکھے اور ہم نے دعا کی عرشہ صاحب کے جو کئی بھی لوگ ظاہر ہے دیکھیں دکھ تکلیف سب کو ہے سب کو عرشہ صاحب کے اس طرح سے بچھڑنے کا دکھ ہے غم ہے تکلیف ہے لیکن جو لوگ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہ دے تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے جن کا روزانہ دن کا آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ عرشہ صاحب کے ساتھ گزرتا تھا وہ عدیل راجہ صاحب ہو بولی عثمان صاحب ہو عرشہ صاحب کے ٹیم کے نگران ہو ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ایک تکلیف دے ہیں ابھی تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے ظاہر ہے روزانہ وہ اب بھی اسے دفتر میں بیٹھتے ہیں عرشہ صاحب بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کام کرنا تو ہم ان کے صبر کے لیے بھی عرشہ صاحب کی فیملی کے صبر کے لیے بھی دعا کوئے اب میں بس ایک سے دو منٹ کے اندر کچھ مطالبات ہیں ہمارے اور وہ ہیں سب سے پہلے تو چف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال صاحب سے کہ دیکھیں عمیران ریاضان صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا لیٹر سے شروع کی اس کے بعد سپرنگ وڈ کا فرموٹ ہو ہوا چف جسس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ چف جسس پاکستان صاحب آپ کے پاس اختیار ہے بائیس کروڑ تیس کروڑ لوگوں میں سے ایک فرد ایک شخص ایک شخصیت چف جسس پاکستان بنتی ہے اور وہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے آپ اس عوضے پر بیٹھیں کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے تمام ادارے آپ کو جواب دیں ہیں آپ کے پاس طاقت ہے اور روز آخرت اللہ تعالیٰ ظاہر ہر شخص سے جب سوال کرے گا تو اس کی طاقت کے مطابق کرے گا کہ جس کے اختیار میں جو تھا ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں کتنا اختیار سکتے ہیں ہمارا دیکھ رہے ہیں ہمارا ابھی دیکھیں جن چینلز نے بات کی وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اچھا آپ کیو جسیس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نہ ان کو نگا کیا جا سکتا ہے نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے طاقت ہے اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری جسیس پاکستان کی بنتی ہے جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی گو کی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں وان ایٹی پور تھی کے تحت وان ایٹی سیمن کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں تو باقی جو دیگر ادارے آرمی چیف ملے اچھا آپ کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے ایکمیٹمنٹ کی دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر میں ایک چینل میں کام کر رہا ہوں اور میرے چینل کے کسی فرد نے کچھ غلط کیا ہے تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار میں اگر سے سزاد ہوں گا تو میرے ادارے کی بدنامی ہے تو یہ کوئی پوزیٹیو سوچ نہیں ہے تمام اداروں سے ہم یہ کہتے ہیں آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی لوگ اگر انبولز تھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس سوالے سے تحقیقات کریں گے اگر کوئی لوگ انبولز ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہٹائیں گے کہ اس سے ادارے کی شکری ہوگی اور ہماری کمزوری ثابت ہوگی تو ایسا نہیں ہے لوگ جو بھی کہیں جانے والی زندگی تو وہ ہے جہاں ہم سب نے جانے ہیں اور اصل عدالت تو وہ ہے جہاں ہم نے جواب دینا ہے نہ وہ عدالت کے اور مینیجورٹ پائے گی نہ اس عدالت میں کسی کی ویڈیو دکھائی جا سکیں گی نہ کوئی پیسہ چلے گا نہ کوئی ریشل چلے گی نہ کوئی انفلوینس چلے گا نہ ان کو ڈرائے جا سکے گا اس عدالت میں انصاف ہوگا تو بہتر ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے سب جو اس وقت باہتدار شخصیات ہیں چاہے وہ چیف جسل پاکستان ہیں چاہے وہ عالمی چیف ہیں وہ اس حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کی طرح جائیں جو جو ذمہ دارہ ہیں ان کو سزا دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ادارے کی کمزوری ثابت ہوگی ہم کمزور ثابت ہوں گے ہماری سبکی ہوگی یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے جو جو ذمہ دارہ ہیں صاف نہیں مل سکا یہ وہ حکومت ہے جو آپ دیکھ لیں عرشت صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحب نے جس طرح سے ٹویٹ کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنے خوشی تھی اس سارے واقعے پر تو جس جماعت کا ماضی یہ بتاتا ہوں کہ بے گناہوں کو شہید کروانا ہو جبلوں میں گولیاں مارنے ہو تو ان سے انصاف کی توقع رکھنا اور قاتلوں سے جو اور اس لئے میں قاتل کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ قاتل ہیں جن کی وجہ سے عرشت شریف صاحب یہ ملک چھوڑ کر گئے جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے ان کو جس طرح سے مجبور کیا ان کے دوستوں نے ان کی فیملی نے کہ آپ چلے جائیں ہماری قاتل چلے جائیں اور وہ گئے وہ جانا نہیں چاہتے تھے دوسرے ان کی جانا کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہر جا کے چلیں کم از کم بات تو کر سکتے تھے یہاں پہ تو بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے ان کو کچھ چیزیں اس میں بہت زبردست انہوں نے لکھتی ہیں جورت کے ساتھ ان کے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن آپ جو نئی جائیٹی بنی ہیں اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جائیٹیز ہوں ادارے ہوں عدالتیں ہوں آپ جو بھی کریں گے اگر آپ کوئی دونمری کریں گے تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورے پاکستان کو پسا ہوگا اور آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں آخری بات کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے استعداء کر سکتے ہیں اور جب کوئی بندہ اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم بے باس ہیں اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت کوئی ادارہ کوئی عدالت انصاف نہیں کر پاری تو یا اللہ تو انصاف کر تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالی انصاف کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا دیل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو پھر جب اللہ انصاف کرے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا تو آخر میں ایک بار پھر عمران عیسان صاحب کا اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے جو سلاب کے دوران انیشیٹیوز لیے جو ابھی عرشت صاحب کے والے انیشیٹیوز لیے جو لیٹرل لفے کا سجدہ عرشت صاحب کی فیملی کے لیے ان کی ٹیم کے لیے سبر جمیل کے لیے دعا کرتے ہیں اور رضی بھائی آپ کا شکریہ احسن نیاز خیتران صاحب آپ کا شکریہ ڈاکٹر فارغ ملک صاحب آپ کا شکریہ آپ کی بوری ٹیم کا شکریہ اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں جو لوگ آج یہاں پر آئے ہیں ان کا شکریہ اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں عرشت صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے عرشت صاحب کی فیملی کے سبر جمیل کے لیے اور یہ بھی ساتھ دعا کیا کریں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جو ہماری عدالتی ہیں جو طاقت ور شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تفیق دے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے کہ اس سے ہماری سبکی ہے شرمندگی ہے کمزوری ہے یہ سوچنے کے بجائے یہ دیکھنے کے بجائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یونٹ دیں گے کسی کے انفلوئنس لیے بغیر وہ انصاف کر سکیں نہیں جیٹ انصاف کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عبنان ریاض صاحب افتحاب شاہد کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ارشت صاحب کے درجات جب ابران کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ